بھارت میں نرندر موڈی کی حکومت نے جو انسانی حقوق کا بہران پیدا کر دیا ہے اس پر پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے بھارت کے متنازع شہریت کے قانون پر بھارت کے اندر سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں مگر اب اہم یورپی ممالک بھی اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلافرزیوں کا معاملہ بھی یورپی پارلیمنٹ میں پہنچ چکا ہے ایک وقت جو بیرونی میڈیا ہے جو مغربی میڈیا ہے بہت دنر موڈی حکومت پر مسلسل تنقید کر ہی رہا ہے مگر اب یورپی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ پہنچ چکا ہے اس سال یورپی پارلیمنٹ میں بھارت کے متنازع شہریت کے قانون اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق چھے قراردادیں جمع ہو چکی ہیں جن پر آنے والے دنوں میں بحث اور ووٹنگ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یورپی پارلیمنٹ کے چھے اہم گروپس کی طرف سے بھارت کی شہریت کے قانون اور انسانی حکود کے خلافرزیوں پر جوائنٹ موشن ریزولوشن جمع کرنے اور اس پر بحث کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ پیشرفت عالمی صدا پر بھارتی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ ان چھے پارلیمنٹری گروپس کا تعلق اہم مغربی ممالک سے ہے بھارتی حکومت اس پیشرفت پر خطشات کا اظہار کر رہی ہے جیورپی پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں جیورپی پارلیمنٹ کے نمائندے خالد عمید فاروقی صاحب بہت شکریہ کس قدر اہمیت ہے اس قراردات کی کیا ہونے جا رہا ہے جی شاہزیب یہاں ہندوستان کے متنازع شہری بل پر جیورپین پارلیمنٹ میں قراردات کا پیش ہونا ایک بہت زیادہ اہم پیشرفت ہے اس کے لیے مہینوں کی کوشش اس کے پیچھے ہے اور ہندوستان کی حکومت اس قراردات کے خلاف بہت تندہی سے کام کرتی رہی ہے اور اس قراردات کو رکوانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سرگرمی دکھائی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر یورپین عراقین پارلیمنٹ خاص طور پر جو رینیو یورپ کا لیبرل گروپ ہے پارلیمنٹ میں اس نے خاص طور پر اس کے لیے کوششیں کی ہیں اور اسے چھے بڑے پارلیمانی گروپوں کی یورپین پارلیمنٹ میں حمایت حاصل ہے آٹھ گروپ ہیں یورپین پارلیمنٹ میں جس میں سے چھے اس کی حمایت کر رہے ہیں ایک سو چھپن عراقین پارلیمنٹ نے اس قراردات کو لانے کے لیے سائن کیے ہیں اور فل ہاؤس میں کل اس پر ڈیبیٹ ہوگی بحث کی جائے گی اور پرسوں اس پر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی کیونکہ جو ہندوستان کے اس وقت حالات ہیں خاص طور پر متنازع شہری بل کے سلسلے میں یورپین ارقین پارلیمنٹ اور یورپین پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کی موزی سرکار کی جانب سے پاس کیا جانے والا اے سی سی کا جو بل ہے وہ نہ صرف متنازع ہے بلکہ وہ بل انتہائی اس میں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے خاص طور پر مسلمان کمیونٹی کے ساتھ اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ بھی اور وہ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس چارٹر سے متصادم ہے اسی کے ساتھ یورپین یونین کا جو کانسٹوٹیوشن ہے اس میں جو کلوسز ہیں جو کہ انکورپریٹ کیے گئے ہیں اقوام متحدہ سے اس سے بھی یہ بل متصادم ہے اس لیے یورپین پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ اس بل کے خلاف قراردات یہاں سے پاس ہونا بہت ضروری ہے بہت شکریہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نرندر موڈی کے اقدامات ایک کے بعد ایک اقدامات اس وقت عالمی سطح پر بھارت کے لئے شرمدگی کا باعث بن رہا ہے اور صرف شرمدگی نہیں یہ معاشی طور پر بھی بھارت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جن اقدامات پر نرندر موڈی بازد ہیں کیونکہ جو تجارتی مہائدے ہیں ان پر بھی ان کا اثر ہو سکتا ہے اگر اس قسم کی قراردادیں منظور ہوتی ہیں کیونکہ انسانی حقوق مغربی ممالک کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اگر معیشت ان کے لئے بہت زیادہ اہم ہے آج کی برامی اتنا ہی ملک پر نمولاک پہت زیادہ ملک پہت زیادہ